ہم نے دیکھا کہ یہ تو حکومتیں کر نہیں رہیں کیا جوڈیشری حکومت کو اس طرح پش کر سکتی ہے؟ یہ جوڈیشری کا اگر ایک جوڈیوڈکیشن آ جاتی ہے کہ جی یہ ادارے ایسے چلنے چاہیے جیسے ہمارے بستن جوڈیشری ہے اس وقت ان کا آپ دیکھ لیے یہ خود ایک سسٹم ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے یا آدھا ٹھیک ہے یا آدھا غلط ہے اپروو ہو سکتا ہے وہ ایک ایلا آدھا بات ہے لیکن سسٹم کے مطابق ججز اوپر آ رہے ہیں اور جب سے یہ سسٹم انٹیڈیوز ہو ہے آپ نے جوڈیشل پرفارمنس جوڈیوز میں امپرویمنٹ دے گی یہ ایک دن ہے یہ ایک یقینی بات ہے جو ہم کر سکتے ہیں تو اگر اسی طریقے سے آپ باقی اداروں کو بھی امپاور کر دیں گے تو اوور ای پیریڈ اف ٹائم جو ہے وہ فنل کے تھوک بہتر سے بہتر لوگ جو ہیں وہ اوپر آنے شروع ہو جائیں گے جوڈیشل نے شاید اس لئے امپرویف کیا کہ وہ اگزیکٹیو کے نیچے نہیں آتی لیکن جو اگزیکٹیو خود ہے جو ڈپارٹمنٹ اس کے انڈر آتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ویسے کام نہیں ہوتے یا اس طرح ڈیویلپ نہیں کر پا رہے جس طرح ہم چاہتے ہیں چاہ کے وہ ڈیلیور کر سکیں تو اس لئے میں یہ جو میرا سوال تھا کیا جوڈیشوری اگزیکٹیو کو اس طرف پش کر سکتی ہے کہ وہ جو سیول ادارے ہیں ان کو اسٹرنگتن کریں دیکھیں یہ کام تو اگزیکٹیو کا ہوگا لیکن جوڈیشوری پش ضرور کر سکتی ہے ضرور کر سکتی ہے اور وہ کر بھی رہی ہے دیکھیں اس وقت جو چیف جسٹس صاحب یہی چاہتے ہیں ان کا مطمئن نظر یہی ہے ایشو یہ ہے نا سر کہ اگر وہ یہ چاہتے بھی ہوں تو کیا اگزیکٹیو جو آئے گی وہ یہ کرے گی دو اگزیکٹیو تو ہم نے دیکھ لیا نا دس سال کے حصے آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں کیا حالت تھی اداروں کی آج آپ نے دیکھا بھی آپ آپ نیپ کو لے لی جئے کمرو زمان چودری کے انڈر کی نیپ کو دیکھ لی جئے اور جسٹس جوید اکبال کے انڈر کی نیپ کو دیکھ لی جئے زمین آسمان کا فرق آپ کو نظر آ رہا ہے ایک بندے کے چینج ہونے سے تو یہ ہے نا سر انسٹیٹوشن تو یہ ہے نا سر ضرور آپ کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ یہ صحیح آپ کے آپ کو اوورسٹیپ یا اوورسٹیچ کر رہی ہے لیکن جو یہ کر رہی ہے اس کی اوپر آپ اوکیشن نہیں کر سکتا یہ کام جو کر رہی ہے وہ بہت اچھا کر رہی ہے اس کو بہت پہلے سے کرنا چاہیے تھا تو یہ تو لیکن اگر جوڈیشری کا پریشر موجود رہے تو اگزیکٹیو بھی جو ہے وہ بے رخیال اپنے آپ کو چی کرنے کی کوشش کر رہی